دوپہر کے بارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہتاری ملک میں تیز ترسنتی ترقی کے لیے لاحے عمل فراہم کرے گی امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی امداد کی معطلی کے مسئلے کے حل اور دہشتگرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سمات اگلے منگل تک ملتوی کر دی ہے نیلسن میں آج دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہ داری ملک میں تیز ترسنتی ترقی کے لیے طویل مدتی لاحے عمل فراہم کرے گی یہ بات انہوں نے آج بیجنگ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کہی انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان کے ویجن دو ہزار پچیس کے ان سات ستونوں کے تناظر میں ہے جو خصوصی اور پائیدار ترقی کے اقتصادی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہے ایسن اقبال نے کہا کہ طویل مدتی لاحے عمل روابط، توانائی، تجارت و سنتی پارکوں، ذریعی ترقی اور غربت کے خاتمے، سیاحت اور مالیاتی تعاون پر مبنی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہ داری سے سنتے لگانے اور شہری آبادی کا عمل تیز ہوگا جس کا مقصد پاکستان کے عواند کے لیے خوشحالی لانا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی امداد کی موطلی کے مسئلے کے حل اور دہشتگرد گروپوں کے بلا امتیاس خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے پینٹاگون کے ترجمان نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ امید کرتا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں اور عزقریت پسند گروپوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ موطلی مستقل کٹوتی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی امداد اور سامان کے فراہمی میں موطلی منجمت کر دی جائے گی لیکن منسوق نہیں ہوگی ترجمان نے کہا کہ امریکہ پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا پاکستان کا موقف ہے کہ وہ دنیا میں دہشتگردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑا رہا ہے جس میں ہزاروں شہری اور فوجی جوان اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں اور اس نے ایک سو بیس ارب ڈالر کا معاشی نقصان برداشت کیا ہے پاکستان امریکہ کو بتا چکا ہے کہ اس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے اور کئی فوجی کاروائیوں کے ذریعے پاکستان اور اپنیستان کی سرحت کے ساتھ دہشتگردوں کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت اگلے منگل تک ملتوی کر دی ہے استغاسہ کی چار گواہوں نے آج اپنے بیانات کلم بند کرائے وکیل صفائی خاجہ حارس نے ان پر جرہ کی استغاسہ کے مزید دو گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کیا گیا ہے محمد نواز شریف مریم اور نواز اور ریٹائٹ کیپٹن محمد صفتر جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوئے ادھر صحافیوں سے باتے کرتے ہوئے اطلاعات اور نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگ زیب نے کہا کہ ملک میں بدمنی پھیلانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا انہوں نے افاہوں کے باوجود سینٹ کے انتخابات وقت پر ہوں گے کہا وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جیتے گی انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو منتخب وزیر آزم اور وزیر آلہ کے خلاف دھمکیوں کا اس خود نوٹس لینا چاہیے چودری محمد بشیر ورک نے وزیر قانون کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر ممنون حسین نے آج ایوانی صدر اسلام آباد میں ایک تقریب میں ان سے عہدے کا حلف لیا تقریب میں وزیر آزم شاید خاکانہ باسی وفاقی کابینہ کے ارکان ارکان پارلمنٹ اور آلہ حکام نے شرکت کی پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی بیس شکوال میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے پولنگ کا عمل کسی وقفے کے بغیر شام پانچ بجے تک جاری رہے گا بلوچستان اسمبلی کا خصوصی اجلا آسا آج تیسرے پہر چار بجے کوئٹا میں ہوگا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ناراض ارکان وزیر آلہ صنعاللہ خان زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش کریں گے نیلسن میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو آٹھ فختوں سے ہرا دیا ڈک ورٹ لویس کے تحت نیوزیلینڈ نے جیت کے لیے ایک سو اکیامن رنس کا حدف تیس آشاریہ پانچ اوورز میں حاصل کر لیا نیوزیلینڈ کو پانچ میچوں کی سیریز میں دو سپر کے ساتھ بردری حاصل ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے